چیف جسٹس یاہیہ افریدی کا کمرہ عدالت نمبر ایک میں پہرہ دن چیف جسٹس پاکستان کے عدالت میں چیف مقدمات سماد پیوز قرر ساڑھے نو بجے سے لے کر دس بجے بچکت چالیس منٹ تک چوبیس مقدمات سنے گئے چھے مقدمات وکیل یا فریقی عدم دستیابی کے سبب ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کیے گئے عدالت کے سامنے بیشتر اپیلیں زائد علمیات تھیں عدالت نے جائدات تنازے کے کیس میں زائد علمیات اپیل کا اعتراض درخواست خزار کی بیوہ ہونے کی بنیاد پر قرر کر دیا مزید تفصیل جانے کے اپنے نمائندے جہان سیب آباسی سے بتائیے گا جہان سیب دیکھیں چیف جسٹس یاہیہ افریدی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کے سامنے آج تیس مقدمات سماد کے لیے مقرر تھے ان میں سے چوبیس مقدمات ایسے ہیں جن کے اوپر کوٹ نے فیصلے دیئے جبکہ چیف قدمات وکیل یا افریقین کی ادم دستیابی کے سبب ٹائم دیا گیا ہے سارے گیارہ بجے دوبارہ وہ کیسز ٹیک اپ ہوں گے بیشتر اپیلیں زائد علمیات تھی کوٹ نے جائدات تنازے کے کیس میں زائد علمیات اپیل کا اعتراض اس بنیاد کے اوپر ختم کیا کہ جو پٹیشنر ہیں سپرین کوٹ میں وہ ایک بیوہ ہیں جسٹس یاہیہ افریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل دور اپنے بینچ میں سماعت کی سارے گیارہ بجے کوٹ جو باکٹ کے کسی رہیں ان کو ٹیک اپ کرے گی اور اس کے اوپر سماعت ہوگی ٹھیک ہے جہاں زیب ساتھ رہی گا ایک اور اہم خبر اپنے ناظرین تک پہنچائیں چیف جسٹس پاکستان یایا افریدی کی زیر ستارت فل کوٹ اجلاس آج ہوگا فل کوٹ اجلاس دن ایک بجے سپریم کوٹ میں ہوگا تمام دستیاب ججز شریک ہوں گے یہ اہم انتظامی فیصل متوقع ہیں جہاں زیب بتائیے گا فل کوٹ اجلاس کی تیاریاں مکمل کی جا جو ہیں دیکھیں کافی اہم یہ اجلاس ہے اور اس فل کوٹ اجلاس میں یہ ان کیبرہ ہے اور اس میں تمام دستیاب ججز شریک ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ کیونکہ عمرے کی ادائیگی کے لیے دستیاب نہیں ہیں باقی تمام ججز اس اجلاس میں شرکت کریں گے جس میں اہم انتظامی فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں سابقی انجسس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی حل اٹھانے کے بعد ایک فل کوٹ میٹنگ کی تھی تو اب یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں اہم فیصلے متوقع ہیں بہت شکریہ جہاں سے باباسی